سبسکرائیورز ڈیر سٹوڈینٹس فرنس اینڈ سبسکرائیورز ڈیر سٹوڈینٹس آج کی اس نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد انواز وڈیچ پولٹیکل سینٹس اور آج ہمارا ٹاپک ہے ایم سی کیوز پولٹیکل آئیڈیالوجیز تو آج جو ہے ہم پولٹیکل سینٹس کے اندر جو مختلف پولٹیکل آئیڈیالوجیز استعمال ہوتی ہیں ان سے ریلیمنٹ جو ہے آپ کے لیے چند امپورٹنٹ ایم سی کیوز لے کر رہے ہیں آئی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ دے رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل سینٹس وڈیچ اور آئی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا قویشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی پولٹیکل آئیڈیالوجی کے مطابق ریاست کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں جو مختلف پاس اس کے پاس مختلف جو وسیل ہوتے ہیں اور ریاست کے پاس جو دولت ہوتی ہے اس کو ریاست کے تمام شہریوں کے درمیان جو ہے ایکل ہی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے یعنی ریاستی وسیل کو تمام شہریوں کے درمیان ایکل بیسس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا اور ان وسیل کو اوپر کسی خاص طبقے یا کسی خاص فرد کا قبضہ نہیں ہوگا بلکہ وہ سب افراد کی مشترکہ ملکیت ہوگی تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کانسیپٹ کون سی تھیری کے مطابق ہے چار اپشن دیئے گئے ہیں لیبرلزم ہے دوسرا ہے سوشلزم اور تیسے نمبر پہ ہے فارشزم اور اس کے بعد ہے کیپٹلزم یعنی سوشلزم جو تھیری ہے اس کے مطابق ریاست کے پاس جو ویلت ہوتی ہے یا اس کے پاس جو مختلف رسورسز ہوتے ہیں اس کو ایکلی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اور سوشلزم جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے اس تھیری کا ایڈوکیٹ ہے کہ دولت جو ہے یا سورسج ہیں ان کو ایکل بیسیز کے اوپر تقسیم کر دیا جائے سیکنڈ نمبر پہ ہے اس میں آپشن دیئے گئے ہیں چار آپشن دیئے گئے ہیں تو آپشن کسی کو کہا جاتا ہے یہ قویشن ہے چار آپشن ہیں نیکلو مکیوالی تھام سہابز جان لاک اور روسو the first option is the correct option نیکلو مکیوالی جو ہے he is considered as the father of modern political science تو آئیے دیکھتے ہیں which is the next question the next question is what is the term used to describe a political system in which power is divided between central government and regional government آپ نے بتانا یہ ہے what is the term used to describe a political system یعنی کونسا وہ political system ہے جس کے اندر جو powers ہوتی ہیں جو حکومت کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں ان کو ایک central government کے اندر اور چاند جو regional governments ہوتی ہیں ان کے درمیان divide کر دیا جاتا ہے ایسا political system جس میں اختیارات کو یا powers کو ایک central government اور چاند regional governments کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اس political system کے لیے کونسی term استعمال ہوتی ہے تو اس میں option دیا گئے ہیں number one پہ ہے monarchy second number پہ ہے confederation اور third number پہ ہے federation اور fourth number پہ ہے unitary state the third option is the correct option c option اس میں correct option ہے اور وہ ہے federation federation جو ہے یا federal system جو ہے ایک ایسا نظام حکومت ہوتا ہے جس میں حکومت کرنے کے جو اختیارات ہوتی ہیں جو powers ہوتی ہیں ان کو ایک central government میں اور چاند regional governments کے درمیان تقسیم کر دی جاتا ہے جیسا کہ پاکستان کے اندر federal form of government ہے انڈیا میں ہے اور امریکہ میں بھی federal form of government پہ جاتا ہے تو ان مالک کے اندر ہے جو powers ہیں وہ central government اور چاند جو regional governments ہوتی ہیں یا جن کو provincial governments کہا جاتا ہے یا جن کو ہم federality units کہا جاتا ہے ان کے درمیان ہے constitution کے مطابق ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اختیارات کی یہ جو تقسیم ہوتی ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے اس کو اختیارات کی اس تقسیم کا یعنی ڈیویرہ پاور جو ہے اس کا نگرانڈ ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے تو اس میں دوسر جواب ہے سی نیکس ہمارے پاس question ہے which political theorist introduced the concept of social contract تو یہ نیچے مختلف لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور اس میں ہیں جان لوگ ہے کارل ماکس ہے روسو ہے تھامس حابس ہے تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان میں سے کونسا political theorist ہے introduce the concept of social contract تو ان میں سے کس شخص نے جو ہے social contract کی جو تھیری ہے اس کو introduce کر آیا تھا تو اس میں جان لوگ کارل ماکس روسو اور تھامس حابس تو دیس ٹوڈنٹس یہاں پہ آپ نے اہم بات یاد یہ رکھنی ہے کہ اس میں تین نام جو ہیں وہ relevant ہیں اس میں جان لوگ بھی ہے اور اس کے بعد روسو بھی ہے تھامس حابس بھی ہے بی اپشنڈ ہے وہ irrelevant ہیں تو تینوں لوگ جو ہیں ان کو ہم social contractualist بھی کہتے ہیں کیونکہ social contract جو ہے اس کو پیش کرنے والوں میں تھامس حابس کا جان لوگ اور روسو کا نام قابل زکر ہے اور ان تینوں لوگوں کو جو ہے چونکہ انہی لوگوں نے جو ہے social contract کی جو تھیری ہے وہ پیش کی اس لیے ان کو ہم social contractualist بھی کہتے ہیں تو یہ تینوں نام جو ہے وہ درست ہیں تینوں آپشن کا نام جو ہے یہاں پہ آئے گا اور next question کی طرف چلتے ہیں which political ideology advocates for minimal government intervention in economic and social affairs question یہ ہے ہمارے پاس which political ideology advocates the minimal government government intervention in the economic and social welfare یعنی کون سی جو political ideology ہے جو نیچے مختلف political ideologies دی گئی ہیں ان میں سے کس political ideology کے مطابق جو government کے جو government کی جو intervention ہے کس کے اندر economic affairs کے اندر اور social affairs کے اندر ہے کم اس کم ہوتی ہے یعنی کس political theory کے مطابق یا کس political ideology کے مطابق economic اور social affairs کے اندر ہے جو government ہے اس کی مداخلت کم سے کم ہوگی تو اس میں socialism ہے liberalism ہے fascism ہے اور communism ہے تو اس میں second option ہے be option ہے وہ دروسہ option ہے according to the ideology of liberalism تو جو government ہے وہ ریاست کے جو economic affairs ہیں یا social affairs ہیں اس کے اندر کم اس کم مداخلت کرے گی اور capitalism جو ہے یہ جو liberalism ہے یہ capitalism کو سپورٹ کرتا ہے اور capitalism کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو private property رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ liberalism ہے یہ درست جواب آئے گا next question ہمارے پاس who is considered the founder of modern liberalism تو modern liberalism جو ہے اس کا founder کس کو کہا جاتا ہے اس کا بانی کسے کہا جاتا ہے اس میں جان لاک ہے ایڈم سمیت ہے اور جان سٹورڈ مل ہے اور اس کے علاوہ فریڈرک ہائک ہے تو اس میں second option ہے sorry first option ہے that is the correct option option age ہے اس میں درست option ہے جان لاک is considered as the father of modern liberalism تو modern liberalism کا جو father ہے وہ جان لاک کچھ ہے وہ consider کیا جاتا ہے آئیے next question کی طرف چلتے ہیں which political theory emphasizes the important self individual liberty limited government and free market یہ تین features دیئے گئے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ تین features کس پولٹیکل تھی کیا جاتے ہیں یا کس پولٹیکل آئیڈیالوجی کے اندر پہ جاتے ہیں اس میں ہے individual liberty اور اس کے لابہ limited government and free market تو option کیا ہے socialism liberalism states the ownership and control of the means of production by the working class یعنی کون سی political ideology ہے جس کے مطابق جو source of income ہیں یا مختلف جو ذریعے پیداوار ہیں وہ working class کی ملکیت کی بات کرتی ہے یعنی اس تین کے مطابق جو ریاست کے sources ہیں جو source of income ہیں یا ownership ہے جو ownership کی بات نہیں ہوگی تو جو ملکیت کا جو concept ہے وہ working class کے پاس ہوگا دوبارہ question دیکھے گا which political ideology advocates for ownership and control of the means of production جو ریاست کے اندر means of production ہیں یعنی ذریعے پیداوار ہیں جن سے پیداوار حاصل ہوتی ہے جن سے منافع حاصل ہوتا ہے تو وہ کس کی ownership میں ہوں گے وہ working class کی ownership میں ہوں گے تو اس تھیاری کا مطابق جو مین صاحب production ہیں وہ working class کے پاس ہوں گے اور working class اس کو استعمال کرے گی اور نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہمارے پاس نیکس پوائنٹ ہے who is considered the founder of modern communism modern communism کا بانی کسے کہا جاتا ہے who is considered the founder of modern communism کارل مارکس کا نام ہے فریدرک انجل اور ولادی میر لینن ہے اور جوزف سٹالن ہے تو اس میں ایک اپشن ہے کارل مارکس is considered as the founder of modern communism تو modern communism جو ہے جس کو scientific communism بھی کہا جاتا ہے اس کا بانی جو ہے وہ کارل مارکس کو تصور کیا جاتا ہے کارل مارکس وہ وہیں مارڈرن communism کا بانی شمار ہوتا ہے آئیے نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہمارے پاس نیکس پوائنٹ ہے کتاب کا نام ہے آپ نے بتانا یہ ہے جس مل ہے اور تی ایش کرین ہے اس میں جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن اے اکارٹنی تو دا اپشن اے لاس گرامر آف پولیٹکس گرامر آف پولیٹکس کا جو مصنف ہے جو رائٹر ہے وہ ہے لاس کی اور نیکس پوائشن ہمارے پاس ہے وٹ اکنامک سسٹم اس کریکٹر رائز بائی دا اگزیسٹنس آف پرافٹ اینڈ لاس میکانیزم یعنی کون سا اکنامک سسٹم ہے جس کے اندر پرافٹ اینڈ لاس کا میکانیزم یعنی منافع اور نقصان کا میکانیزم پایا جاتا ہے سوشل ازم ہے کیپٹل ازم ہے کیمنیزم ہے اور فیوڈل ازم ہے اس میں دروس اپشن ہے وہ اپشن بی جو کیپٹل ازم ہے اس کے اندر ہے پرافٹ اینڈ لاس کا میکانیزم پایا جاتا ہے تو یہاں پر اپشن بی جو دروس اپشن ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا نیکس ہے مارڈن سوسیٹی ہو آنس دا مین سا پروڈکشن یہ جو جدید مارڈن سٹیٹ ہے یا مارڈن سوسیٹی ہے اس میں جو مین سا پروڈکشن ہیں جو ذرائع پیدا وار ہیں جو بزنس کے جو مختلف مین ہیں یا مختلف سورسز ہیں جن سے کسی فرد کو یا ریاست کو پرافٹ حاصل ہوتی ہے تو جو مین سا پروڈکشن ہیں وہ کس کی ملکیت ہوں گے ملٹری کی چرچ کی اور کیپٹل کی یا ورکر کی تو مارڈن سوسیٹی دا مین سا پروڈکشن آر آن بای دا کیپٹل لسٹ اس میں آپشن سیج ہے دیٹ بی دا کریکٹ آپشن آپشن سی آپشن سی اس میں دروس آپشن ہے دا مارڈن سوسیٹی کیپٹل لسٹ ہیں دی آر کنسیڈر آن آر آف دا مین سا پروڈکشن تو جو مین سا پروڈکشن ہیں جو ذریع پیدا بار ہیں وہ کیپٹل لسٹ ہیں جو سرمایہ دار ہیں ان کی ملکی تصور کیے جاتے ہیں یہ ویسٹر مادرون ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر یہ بیسک فیچر جو ہے پائی جاتا ہے دا کنفلکٹ بیٹوین دا رولنگ کلاس اینڈ ورکنگ کلاس اس ناؤن ایز دا ہسٹوریکل مٹیریل ایزم موڈ آف پروڈکشن ایلینیشن کلاس سٹرگل دوبارہ کنفلکٹ بیٹوین رولنگ کلاس اینڈ ورکنگ کلاس یعنی معاشرے کے اندر ہے ایک رولنگ کلاس ہوتی ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے اور دوسرا ہے ورکنگ کلاس جو مزدور کی جو کلاس ہوتی ہے ان کے درمیان جو کنفلکٹ ہے اس کے لیے کارل مارکس نے کون سی ٹرم استعمال کی تھی یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر رولنگ کلاس اور ورکنگ کلاس جو ہے یعنی آقا اور غلام کے درمیان یا ایک مالک اور مزدور کے درمیان جو ہے جو کنفلکٹ پایا جاتا ہے ورکنگ کلاس اور رولنگ کلاس کے درمیان اس کے لیے کارل مارکس نے کون سی ٹرم استعمال کی تھی اس میں چار آپشن دیئے گئے ہیں دوسرا آپشن ہے اور تیسرا ہے اور فورت آپشن ہے تو دی آپشن ہے وہ درست آپشن ہے کلاس سٹرگل کا مطلب ہے یعنی طبقاتی کشم کش اور جو ورکنگ کلاس کا مزدور طبقہ ہے یعنی کارخانوں کے مالک اور کارخانوں کے کام کرنے مارے مزدور کے درمیان جو کشم کش پائی جاتی ہے جو ان کے درمیان اختلافات پائی جاتے ہیں اس کود ہے کارل مارکس نے کلاس سٹرگل کا نام دیا ہے جس کے لیے اردو سبان میں طبقاتی کشم کش کی استعمال کی جاتی ہے اور نیس ہے دا ورکنگ کلاس ان ای کیپٹیل سسیٹی اس ناؤن ایس دا بورجیس بورجیس پرولٹیریٹس پیزینٹری آر اریسٹو کریسی آپ نے بتانا یہ ہے کہ ورکنگ کلاس ان کیپٹیل سسیٹی ایک سرمایہ درانہ نظام کے اندر سرمایہ درانہ معاشرے میں یا ایک سرمایہ درانہ جو ڈیموکریٹک سوسیٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے اس کے لیے کون سی ٹرم استعمال ہوتی ہے کون سی ٹرم جو ہے اس سے ورکنگ کلاس کے لیے استعمال کی گئی ہے اور یہ ٹرم کارل جو ہے یہ ٹرم درست ہے بی آپشن ہے سوری بی آپشن ہے ڈیٹس تک کریکٹ آپشن تو کسی بھی ایک کیپٹل سویٹی کے اندر ہے جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے اس کے لیے کارل مارکس نے پروٹیریٹ کی ترم جو ہے وہ استعمال کی تھی اور نیکس پینٹ کی طرف چلتے ہیں تا کانسیپٹ آف یہ جو کانسیپٹ ہے یہ جو دو ٹرمز ہیں پروٹیسٹینٹ انڈ بوڑیس ورزوزٹ بائی پریزنٹ بائی ٹالکٹ پارسن کارل مارکس میکس ویبر ہیگل دا کریکٹ آپشن ہے بی تو یہ جو دونوں ٹرمز ہیں یہ کارل مارکس جو ہیں اس نے استعمال کی تھی تو اس سے آپشن بی جو ہے وہ درست آپشن ہے وہ شمار ہوگا نیکس ویشن ڈیر سوڈنٹ یہاں پہ اس مقصر سی ویڈیو کا استعمال ہوتا ہے تھینکس وار وارچنگ میں یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے بارے میں اپنی اپینین جو ہے اس کا لازمی طور پہ جو ہے اظہار کیجئے گا اور اس طرح کی مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ آپ بستہ رہیے گا جازے دیجئے گا اللہ حافظ